بسم اللہ الرحمن الرحیم ترقی کر رہا ہے ان کی تقریر کا عنوان تھا کہ ایک ہی کشتی پر سوار ہو کر مشکلات کو دور کریں اور ہم نصیب مستقبل کے لیے کوششیں کریں چینی صدر کا کہنا تھا کہ بیس برسوں میں ایشیائی ممالک میں علاقہ اقتصادی یکجہتی اور اقتصادی اور سماجی ترقی کو فروغ دیا گیا جس کی وجہ سے ایشیائی عالمی معیشت میں سب سے لچکدار اور اضافے کی ممکنہ صلاحیت کا حامل علاقہ بن چکا ہے شی جن پنگ نے کہا کہ عالمی معاملات کو مشترک مشاورت کے ذریعے حل کرنا چاہیے عالمی مستقبل کو مختلف ممالک کو مل کر سنبھالنا چاہیے کسی ایک یا چند ممالک کے ضوابط کو دوسرے ممالک پر جبری طور پر مسلط کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور بعض ملکوں کی یک طرفہ پسندی کو دنیا کی قیادت نہیں کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا عوامی خواہش کے منافع ہیں چینی صدر کا کہنا تھا کہ دی بیلٹ اینڈ روڈ ایسا روشن راستہ ہے جس پر سب لوگ ساتھ مل کر گامزن ہے جو بھی ملک اس میں دلچسپی رکھتا ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے صدر شی نے کہا کہ دو ہزار تیس تک دی بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر سے دنیا کے چھتہ لاکھ افراد انتہائی گربت سے جبکہ مزید تین کروڑ بیس لاکھ افراد درمیانی گربت سے نکل سکیں گے ہم شراطنداروں کے ساتھ مل کر دی بیلٹ اینڈ روڈ کو گربت کے خاتمے اور ترقی کا راستہ بنائیں گے اور بنینوں انسان کی مشترکے خوشحالی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت اور تحریک لبیق پاکستان ٹی الپی کے درمیان طویل مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کی جائے گی اور تحریک لبیق لاہور میں اپنے مرکز مسجد رحمت اللی العالمین سمیت ملک بھر سے درنے ختم کر دے گی گزشتہ رات ہونے والے مذاکرات کے دوران دوست و تحریک لبیق نے شیخ رشید کے اسطیفے سربرا مولانا سعید رجلی اور گرفتار کارکروں کی رہائی مقدمات کے خاتمے اور فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کیا تھا حکومت نے تمام مطالبہ تسلیم کر دیئے لیکن فرانس کے سفیر کی ملک بدری اور شیخ رشید احمد کو وزیر داخلہ کے عہدے سے ہٹانے سے انکار کر دیا تھا تحریک لبیق کو یقین دہانی کروائی گئی کہ فرانس کے معاملے پر قومی اسمبلی میں قرارداد چلت پیش کر دی جائے گی جبکہ گرفتار کارکنوں اور سربراہ کو رہا کر دیا جائے گا جس پر ٹی ایل پی نے دھرنے اور احتجاج مکمل طور پر ختم کرنے پر امادگی ظاہر کر دی سونے سے قبل اگر شہد کا استعمال کیا جائے تو بلڈ پریشر خانسی اور ڈپریشن جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے شہد جہاں ایک جانی مٹھا سے بھرپور ہوتا ہے وہیں دوسری طرف انتہائی صحت بکشتی ہے شہد میں قدرت نے لا تداد بیماریوں کا علاج پوشیدہ رکھا ہے آپ اس سے ایسے حیرت انگیز فائدے اٹھا سکتے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے مہنگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اگر رات کے وقت ایک چم شہد کھانے کو معمول بنا لیا جائے تو بلڈ پریشر میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے جس کے ساتھ دیکھر امراض کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں ڈپریشن سے بچاؤ ہماری زندگی میں بیماریوں کی ایک اہم وجہ ہمارا ڈپریشن کا شکار ہونا ہے لیکن اس مسئلے کا حل بھی شہد میں موجود ہے شہد کھانے سے آپ اس دہنی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں سونے سے قبل شہد کھائیے اور ڈپریشن سے آزاد نیند حاصل کیجئے ہمارے خون میں بھی چربی کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جس میں اگر اضافہ ہو جائے تو انسان کوئی شوگر یا دل کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں لیکن شہد اس چربی کو بڑھنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خون کو اس چربی کی اضافی مقتار سے صاف کرتا ہے رات کے وقت اگر نیم گرم پانی کے ساتھ ایک چمچ شہد کھا لیا جائے تو خانسی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے دراصل شہد ایسے جراسیموں کے خلاف مضاہمت کرتا ہے جو گلے میں خراش پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں امریکی ریاست یوٹا کے کسان نے آٹھ سو تیس کلو گرام سے زیادہ کا قدو کاشت کر کے ریکارڈ اپنے نام کر لیا دوستو ریاست یوٹا پیٹھا قدو کی پیداوار کے حوالے سے نمائی حصیت رکھتا ہے جہاں ہر سال پیدا ہونے والے قدو اپنے وزن اور سائز کے اعتبار سے دوسرے ایریا کی نصفت پڑے ہوتے ہیں اس سال تیار ہونے والی فصل میں کم از کم آٹھ ایسے قدو تیار ہوئے ہیں جس کا بدن چار سو پچپن آٹھ سو تیس کلو گرام ہے ان قدووں نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے دہاتیوں نے اپنے پسندیدہ میر کو اس کی موت کے دس روز بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں تیسری مرتبہ منتخید کر لیا یہ واقعہ جنوبی رومانیہ کے ایک گاؤں میں پیش آیا جب لوگوں نے ایون علیمان نامی میر کو تیسری مرتبہ منتخید کیا اور اس کی فتح کے بعد اس کی قبر پر چراغہ کیا گیا بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب ہونے والے سابقہ میر اب اس دنیا میں نہیں رہے کیونکہ بلدیاتی انتخابات سے قبل ہی وہ کرونا سے انتقال کا گئے تھے عالمی کرونا وبا کی مختلف علامات ہوتی ہیں جن میں بخار خوشکھانسی درد اور سونگنے یا چکنے کی حصے محرومی نمائیاں ہیں جبکہ کئی کیسز میں علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی تبی ماہرین کی نظر میں یہ سوال رہا ہے کہ کرونا کا شکار ہونے کے بعد کون سی علامت پہلے ظاہر ہوتی ہے حالیہ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کرونا کی پہلی علامت بخار یا خوشکھانسی ہوتی ہے مگر ایسا ضروری نہیں بلکہ یہ سونگنے یا چکنے کی حصے محرومی ہو سکتی ہے اٹلی میں ہونے والی تحقیق میں 93 ایسے مریضوں کو شامل کیا گیا تھا جو مارچ 2020 میں کرونا کے باعث ہوسپٹل میں زیرے علاج ہوئے مگر آئی سی یو کی ضرورت نہیں پڑی ان میں دو تہائی ایسے مریض تھے جن میں سونگنے اور چکنے جیسی علامات ظاہر ہوئیں اور ان میں لگ بگ 25 فیصد نے بتایا کہ یہ بیماری کی پہلی علامات ہی محققین کا کہنا ہے کہ ریسرچ میں شامل تمام افراد نے بخار خانسی سمیت دیگر علامات سے پہلے حصے محرومی کی شکایت کی اس سے قبل بھی اس حوالے سے مختلف تحقیق ہو چکی ہے حال ہی میں گیارہ ہزار سے زائد افراد پر ہونے والی آٹھ تحقیقی ریپورٹس کے تجلیے میں دریافت کیا گیا تھا کہ 50 فیصد سے زیادہ افراد میں یہ علامت دیگر علامات سے پہلے نظر آئیں عطالوی ماہرین کے مطابق اب سونگنے یا چکھنے کی حصے محرومی کو ابتدائی علامت سمجھا جانا چاہیے ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں آپ کی خوراک ہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے اور اس طرح آپ کے ہی قسم کے پسندیدہ خانوں سے محروم ہو جاتے ہیں تاہم ایسی بہت سی چیزیں بھی ہیں جو انتہائی مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں مثلا کیلے میں پوٹاشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اس میں پائے جانے والے مادنیات جسم میں موجود نمک پر اثر انداز ہوتے ہیں تحقیق کے مطابق دن بھر میں صرف دو کیلوں کا استعمال دس فیصد تک بلڈ پریشر کم کر دیتا ہے ٹماٹر بھی بلڈ پریشر کی شرع میں کمی کا باعث بنتے ہیں ناشتے میں انڈے کی سفیدی کا استعمال کمنے سے نہ صرف پروٹین کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے چاکلیٹ تو لوگ ویسے ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن یہ ایک دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے بلڈ پریشر کے مریض اگر اٹھارہ ہفتوں تک کچھ مقدار میں ڈارک چاکلیٹ کھائیں تو ان میں بلڈ پریشر کی شرع بیس فیصد تک کم ہو جاتی ہے ہربل یا جڑی بوٹیوں سے بنی چائے کو ضرور اپنی عادت بنائیں اس کا استعمال بلڈ پریشر میں سات پوائنٹ تک کمی لانے کا سبب بنتا ہے طبی ماہرین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر میں تھوڑی سی کمی بھی دل کی صحت پر اثر انداز ہونے والے سنگین خطرات کو کم کر دیتی ہے کشمش کا استعمال مختلف چیزوں میں کیا جاتا ہے کشمش کی تھوڑی سی مقدار روزانہ استعمال کرنے سے آپ اس بلڈ پریشر کے مدر سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں سعودی عرب کی کنگ عبداللہ یونیورسٹی نے جسم کی حرارت سے الیکٹرونک علات چلانے والی انرجی فراہم کرنے والا مادہ دریافت کیا ہے یہ برکی حرارت والا مادہ ہے اور الیکٹرونک علات کو انرجی فراہم کرتا رہتا ہے اس مادے کو آسانی سے انسان کی جلد پر لگا دیا جاتا ہے یا جسم میں پوست کر دیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس مادے کو دل کی دھڑکن خون کے دباؤ دماغ کو موسز رکھنے عدلات کو متحرک رکھنے جیسے تری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے گا یہ مادہ خودکار سسٹم کے تحت اپنی اصلاح از خود کر سکتا ہے اور اسے چارجن کے لیے بیٹریوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی عالمی بینک کے تخمینے کے مطابق دو ہزار بیس میں افغانستان کی غربت کی مجموعی شرع پچپن فیصد سے بڑھ کر بہتر فیصد ہوگی ہے جبکہ دو ہزار اکیس کے عوائل میں افغانستان کرونا کی دوسری لہر سے دو جار ہے کرونا کے وبائی مرض نے افغانستان کی معیشت کو اہم نقصان پہنچایا ہے افغانستان میں بیروزگاری کی شرع بڑھ کر سینٹیس اشاریہ نو فیصد ہو جائے گی جو دو ہزار انیس میں تئیس اشاریہ نو فیصد تھی امریکی سائنس دانوں نے ایک جانور میں کامیابی سے کمپیوٹر چپ نصد کر دی ہے اور کہا ہے کہ ان کی اس کامیابی سے انسانی دماغ میں مصنوع ذہانز چامل کرنے کی راہموار ہوگی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس سے انسانوں کو لاحق ہونے والی آلزائمر ڈیمنشیا اور ریڈ کی ہٹی کے زخم جیسی بیماریوں کے اسی طریقے سے علاج کی راہموار ہوگی اس کے علاوہ انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصد کر کے یاد آشت کھو جانے قوت سمات کھو جانے ڈپریشن اور بے خوابی جیسے مسائل کو حل کیا جا سکے گا ایکوارڈور میں ایک سو دس سالہ شہر جولیو مورا اور ان کی اہلیہ ایک سو چار سالہ والڈر مینہ کی شادی کو اناسی سال ہو چکے ہیں اور اس جوڑے کو گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ نے دنیا کا بوڑے ترین جوڑا تسریم کر لیا ہے گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ کا کہنا ہے کہ اناسی سال تک ازواجی رفاقہ اس سے قبل بھی دیکھی گئی ہے لیکن جوڑے کی مجموعی عمر دو سو چودہ برس ہونا غیر معمولی ہے دونوں کی صحت بھی قابل رشت ہے اس لیے انہیں دنیا کا بوڑا ترین جوڑا قرار دیا گیا ہے فروری انیس سو اکتالیس میں جولیہ مورا جن کی عمر اس وقت اکتیس سال تھی اور اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف والڈر مینہ سے شادی کی تھی جو اس وقت پچیس برس کی تھی اس جوڑے کے چار بچے اب بھی زندہ ہیں ان کے بچوں کے گیارہ بچے ہیں اور پھر ان گیارہ کے اکیس بچے ہیں اور سب اکٹھے رہتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ دوستو آج کے لیے